اسلام علیکم امید کرتی ہوں اب سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنانے لگی ہیں ویجٹیبل سوپ کارلک بریٹ کے ساتھ سو میں نے جنجر گارلک کا پیس جنجر گارلک کو گرانڈ کر کے پیسٹ بنا کے اس کو میں نے اس میں ڈالا تھا اس کو تھوڑا سا بون کے اس میں میں نے ویجٹیبلز ڈال دی ہیں ویجٹیبلز میں کیا کیا ہے آلو مٹھر پیپرز شملہ مرچ گریہ سبز والی سویٹ کون ہے گاجر ہے آپ اس کے اندر بروکلی بھی ڈال سکتے ہیں گو بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی شوہ سے میرے پاس یہی ویلی بل تھا تو میں نے یہی ڈالا ہے جنجر گارلک پیس کے اندر ویجٹیبلز ڈال کے تھوڑا سے ان کو کوک کریں گے اور پھر کوک کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے پانی اور ہائی ہیٹ پہ رکھیں گے تاکہ پانی کو بوائل آجائے اور پھر لو ہیٹ کر دیں گے اور تب تک کوک کریں گے جب تک سبزیاں گال نہ جائیں جب سبزیاں گال جائیں گے تو اس کے اندر ڈالیں گے کھون فلور یہ دیکھیں سبزیاں بن گیا ہیں اور میں اس کے اندر ڈالوں گے پانی میں نے پانی ڈال دیا اور ہائی ہیٹ ہے تک اس کو بوائل آئیں میں نے بوائلنگ ووٹر ڈال ہے اس لئے اس کو کافی جلدی بوائل آ رہے ہیں اس کو کوک کریں گے جب تک اس سبزیوں کو کوک کریں گے جب تک وہ گال نہیں جاتی بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کو ڈامپ کے لو ہیٹ پہ رکھیں اس کو ڈامپ کے کوک کریں گے یہ دیکھیں ویجٹیبلز بوائل ہو گیا ہے کھوک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کھون فلور اس کو مکس کریں گے اور اس کو تھوڑا گھڑا ہونے تک کریں گے اب اس کو ہم تھوڑا سا بلینڈر میں ڈالیں گے سوپ اور اس کو تھوڑا بلینڈ کر لیں گے آپ لوگ ہینڈ بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو میں بلینڈر میں ڈال کر دوسرا جو جگولا بلینڈر ہوتا ہے اس میں بلینڈ کروں گے اس کو تھوڑا سا اس کو بلینڈ کروں گے اور ایسے ہی رہنے دوں گے یہ دیکھے بلینڈ ہو گیا ہے اس پاس میں ڈالیں گے اس کو تھوڑا گھڑا ہونے تک پکائیں گے اور پھر اس کو سرف کریں گے یہ دیکھے ہو گیا ہے تھوڑا گھڑا ہو گیا ہے اب ہم اس کو پین میں ڈالیں گے پاٹ میں ڈالیں گے اور سرف کریں گے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں اب اس کے اندر اپنی ٹیس کے مطابق چلی سوس ڈالیں سویا سوس ڈالیں کچھ لوگ چلی سوس ڈائی کرتے کچھ نہیں لائی کرتے اب اس کے اندر بلک پپر چلی سوس ڈالیں میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا سویا سوس ڈالوں گی مکس اور اس کو میں سرف کروں گی گارلک بریڈ کے ساتھ اب کوئی سی بھی بریڈ کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تب تک لئے اپنا ہیار رکھے گا اللہ حافظ